موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین ہماری گفتگو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چل رہی ہے اور ہجرت کے چھٹے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں آخری مرحلہ چل رہا ہے یہ وہ سال ہے جس میں غزوے بنو مستلق پیش آیا جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں غزوے بنو مستلق سے واپسی کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ پیش آتا ہے جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ زیقادہ سن چھے ہجری کی بات ہے یعنی ہجرت کے چھٹے سال کے بالکل آخیر آخیر کی بات ہے ہوا یہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے تمام دشمنوں سے آپ نے نمٹ لیا یا نپٹ لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا جس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور آپ نے حلق کروایا آپ کے بعد صحابہ نے حلق کروایا باسدے بال کٹوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ خواب سچ ہونے والا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں عمرہ کے سفر پر نکلنا ہے بعض لوگوں نے سستی کی لیکن بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی اپنی قصوہ نامی اوٹنی پر آپ سوار ہوئے اور ایک ذیقادہ سن چھے ہجری پیر کے روز منڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے سفر پر نکل گئے آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی اور چودہ سو یا ایک روایت کے مطابق پندرہ سو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جنگ کی لڑائی کی نیت بالکل بھی نہیں تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لیا صحابہ کو بھی ہتھیار لینے سے منع کر دیا سوائے ایک تلوار کے جو میان بے بند تھی اس ایک ہتھیار کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں لیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لے رکھے تھے اور اس کو حدیع کر دیا گیا نشان لگا دیا گیا تاکہ لوگ جان لیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ہم عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور لڑائی جنگ کی نوبت نہ آئے ادھر قریش کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے نکل چکا ہے چنانچہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی روکنے کے لئے مسلمانوں کو روکنے کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے دو سو گھڑ سواروں کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے یہ لوگ جب پہنچے اس مقام پر جہاں پر مسلمان موجود تھے تو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے جب نماز ختم ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں نماز کے وقت حملہ کر دینا چاہیے تھا یہ بڑا اچھا موقع تھا اور پھر کہا کہ جب یہ لوگ اگلی بار نماز پڑھیں گے تو نماز کے دوران ہی ہم حملہ کر دیں گے یہ پلان انہوں نے بنا لیا لیکن پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلات خوف کا حکم دیا صلات خوف کا طریقہ بتایا کہ خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھنی ہے چنانچہ مسلمانوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں یا راستہ روکنے آ رہے ہیں تو آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اس لیے کہ آپ کی نیت میں لڑائی کرنا نہیں تھا آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر دیا اور راستہ تبدیل کر کے آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اس سے پہلے آپ کی قصوہ اٹھنی بیٹھ گئی لوگوں نے بار بار اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھنی نہیں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے اس لیے یہ آگے بڑھ نہیں رہی ہے بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اب جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو بات چیت کا سلسلہ جاری ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بات کرنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھ دی کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمارا ارادہ نیک ہے ہم مکہ میں داخل ہوں گے عمرہ کریں گے واپس چلے آئیں گے ہماری لڑائی کی نیت بالکل بھی نہیں ہے مکہ والوں کی طرف سے قریش کی طرف سے کئی ایک لوگ آئے اسی میں عروہ بن مسعود سقفی بھی آئے انہوں نے بھی بات چیت کی ادھر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو سفیر بنا کر کے مکہ والوں کے درمیان بھیجا کہ جاؤ ہماری بات وہاں ان لوگوں کے درمیان کھلے طور سے رکھ دو کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہم امن و امان چاہتے ہیں ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں مکہ پہنچے کافروں کے درمیان پہنچے ان سے بات چیت کی اپنا مدعہ بیان کیا آنے کا مقصد بیان کیا تمام چیزیں بیان کی چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں مکہ کے ہی تھے بڑے خاندان میں سے تھے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا مکہ والوں نے ان کا استقبال کیا اور بعض لوگوں نے یہاں تک کافر کیا کہ عثمان آپ چلیں انہیں خان کعبہ میں لے گئے اور کہا کہ آپ تواف کر لیں آپ عمرہ کر لیں آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ نبی کے ساتھ آئے ہیں اپنے رسول سے پہلے وہ عمرہ کا کام انجام دے لیں انہوں نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی اس لیے کہ مکہ والوں نے ان کو روک لیا تھا آؤ بھگت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ بات چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے میں دیری محسوس ہوئی اور یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کر دیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اسی حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لیا جس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی تیاری کر لی اور ادھر قریش کو نزاکت کا احساس ہوا کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں ممکن ہے کہ جنگ ہو جائے چنانچہ ان لوگوں نے صلح کے لیے سحیل بن عمر کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحیل بن عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر صلح کی دفعات صلح کے پوائنٹ ستے ہو گئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو رہی ہے صلح کن باتوں پر ہوگی ان باتوں پر کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اس سال واپس جائیں اگلے سال آئیں اور عمرہ کر کے جائیں تین دن تک قیام کریں گے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دس سال تک جنگ بند رہے گی کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو قبیلہ جو فریق چاہے وہ محمد کے اہد و پیمان میں داخل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسی کا ساتھی شمار ہوگا کوئی ایک فریق غلطی کرے گا تو دوسرے کی بھی غلطی مانی جائے گی اور جو فریق جو جماعت چاہے وہ قریش کے اہد و پیمان میں داخل ہو جائے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا چوتہ اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ اگر محمد کا کوئی ساتھی بھاگ کر کے مکہ چلا آتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر کے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر وہ واپس چلا جاتا ہے یعنی مدینہ چلا جاتا ہے تو محمد اور اس کے ساتھی اس کو واپس کر دیں گے یہ ان تمام باتوں پر دفعات تیہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل بن عمر نے کہا کہ بھئی یہ رحمان کون ہے یہ رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے صرف بسم اللہم لکھو یعنی اے اللہ تیرے نام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بسم اللہم لکھا اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو یہ تمام دفعات محمد الرسول اللہ کی جانب سے تے کی جا رہی ہیں سحیل بن عمر نے فرٹو کہا کہ یہ رسول اللہ کون ہے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا محمد الرسول اللہ مت لکھو محمد بن عبداللہ لکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ چکے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مٹا دو علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں نہیں مٹاؤں گا یہ آپ کا نام ہے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا اور اس کے بعد تمام دفعات تے ہو گئے یہ معاملہ ختم ہو گیا اس معاملے کے ختم ہو جانے کے بعد بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد و پیمان میں آ گیا اور بنو بکر کا جو قبیلہ تھا وہ قریش کے اہد و پیمان میں داخل ہو گیا اس طریقے سے یہ تمام معاملات تھے ہو گئے بقیہ باتیں سلح حدیبیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ